اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ور دوستو یوز آئل والی جو چولا ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر آپ لوگوں کا بہت اچھا ریسپونس آیا اور اس کے فارٹو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا دعوہ جو ہے میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں جو ہم یوز آئل والی جو چولا بنائیں گے اس میں آپ کوکنگ آئی یوز آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یوز انجین آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں جو ہم چولا بنائیں گے یہ آپ کے برطن بھی کالے نہیں کرے گا اور آپ کا دعوہ بھی نہیں پلائے گا اس ویڈیو میں دلویو والا مقامل سین ختم ہو جائے گا برطن کالے نہیں کرے گا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو بند کمرے میں یا بند کچن میں استعمال نہیں کرنا اس لئے آپ اس کو کلی جگہ پر استعمال کریں اور جبنا مرضی استعمال کریں تو اس سے جو ہے آپ کافی پیدا اٹھا سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پچھتا چولا میں نے چھت پر ٹیسٹ کیا تھا اور اس چولے کو میں پریکٹیکلی اسٹوڈیو کے اندر آدھا پونہ گھنٹہ چلا کے چک کروں گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آدھے پونہ گھنٹے میں اس نے یہاں پر کتنا دھونہ پیرایا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں اور اس کو آپ بن کمرے میں کبھی بھی استعمال نہ کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو پچھتے ہی ویڈیو میں جو چلا تھا اسی چولے کا استعمال کروں گا اور اس میں کچھ چیزیں چینج کروں گا اس ویڈیو میں جو ہی ہم نے یہ والا مگ استعمال کیا تھا چھوٹا تھا اور اس میں جو ہی ہم یہ بڑا والا مگ استعمال کریں گے تو ابھی شروع سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو مگ لینا ہے اس کا سائنس تقریبن ساڑھے چارنج کو ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ سائنس تقریبن ساڑھے چارنج کا مگ ہے اور اس کے لئے پھر آپ نے اس طرح کا کوئی سا بھی چھلا لینا ہے اور اس چولے میں اس کے برابر آپ لوگوں نے سراخ کر دینا ہے تو اس میں جو ہے میں یہاں پہ جلدی جلدی سراخ کر لیتا ہوں گرینڈر سے پورا طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اور بنانا چاہے شروع سے تو اس کو پورا طریقہ کا بتا ہوں تو ایک مگ لے لینا ہے اور اس کے چولے کو اوپر رکھ کر تو یہ اس میں بہت اچھی طریقے سے فیکس ہو گیا ہے تھوڑا سا اس سے انچا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا لیچے کرنا چاہتے ہو یا اوپر کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مردی ہے اور اس کے لئے جالی بھی پھٹ آ رہی ہے تو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ مگ آپ نے اس کے اوپر پھٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو الٹا کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہمارا جہاں پہ گیس فالاپائپ آ رہا ہے اس کے لئے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اٹر ہوگا اگر آپ کے گھر میں اٹر رہی ہے تو آپ نے کسی پہ چولے والے شاپ کے پاس جانا ہے جہاں پر چولے ریپیرنگ ہوتا ہے اور ہٹر ریپیرنگ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے بتا دینا ہے کہ مجھے ہٹر والا پائپ چاہیے تو یہ پائپ آپ کو پچاس ساٹھ روپائی کا مل جائے گا تو آپ نے یہ ہٹر والا پائپ لینا ہے یہ گیس ہٹر کا پائپ ہے اس کی اس سائٹ پہ چوڑی ہوتی ہے اور اس سائٹ پہ جڑ لگنے والا جگہ ہوتا ہے تو اس میں یہ جو چوڑی ہے یہ جڑ کے بلکل برابر ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے چولے سے اس سائٹ سے اس میں جڑ لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے اتار دینا ہے اور اس میں جو ہے آپ نے یہ پائپ اس کے حساب سے آپ نے کٹ دینا ہے اور اس میں جڑ والے جگہ میں آپ نے یہ لگا دینا ہے اور اس سامنے والا جو ہمارا یہ مگ ہے اس میں آپ نے اس کے لیے چوٹا سراخ کر دینا ہے تو اس میں میں یہاں پہ چھوٹا سراخ کر لیتا ہوں جدی جدی سے اور اس کو میں اس میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں نشان لگا دیتا ہوں اور اس میں یہاں پہ آدھی کے لیے میں نے پہلے سے سراخ کیا ہے تو آدھی کا پائپ یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارا اس میں اندر جائے گا ایکسیجن کے لیے اور یہاں پہ ہمارا اس میں آیل جائے گا تو چلیے میں اس میں پہلے سراخ کر لیتا ہوں اور پھر جو ہے باقی سیٹنگ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور کوشش کریں کہ یہ موٹا استعمال کریں یہ میں سٹیل کا استعمال کرتا ہوں یہ تھوڑا سا پتلا ہے لیکن سٹیل جلدی نہیں پگلتا تو اس لئے آپ اس کو اگر لوہے کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آدھی کا سراغ ہو گیا اور یہاں پہ یہ آئین کے لئے میں نے چھوٹا سراغ کر لیا ہے تو اب لینے سمبر جو ہے اس کو دوبارہ اس میں لگا دینا ہوں تو یہاں سے یہ اب جو ہم نے سراغ کیا اس میں یہ جو ہٹر والا پائپ تھا اس کو ہم نے اس میں اندر کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کی چھوڑی ٹیٹ کر دینی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے یہاں سے ہمارا یہ پروسس کامپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ اس کو اکسیجن کا کنیکشن کرنا ہے تو اکسیجن کا کنیکشن کرنے کے لئے آپ نے سمپل آدھی کا پائپ لے لینا ہے توڑا سا لنبا لینا ہے یہ تقریباً چینج ہے اور آپ تقریباً بار انچ یا سو انچ لے کیونکہ یہ چھوٹا جو ہے یہ گرم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو آپ کا فین ہوگا وہ پھر جلے گا تو اس لئے آپ یہاں پہ ایک فٹ یا ڈیرڈ پوٹ کا پائپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ ایک فٹی استعمال کریں اور اس ٹی میں جہاں میں نے کتنے سراحہ کی یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتائیتا ہوں اور کس طرح میں نے سراحہ کی کیونکہ اس کو میں نے already بنایا ہے اور اس کو میں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ ہم نے ایک اس کے اوپر اوپر سٹاپر لگایا ہوا ہے اور ایک نیچے سٹاپر لگایا ہوا ہے اور آدھی انچ کا یہ ہمارا ٹی ہے تو اس میں جو ہے اوپر والی سائٹ پہ جو سائٹ اوپر کی طرف آ رہا ہے اس میں ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ ست اس میں ہم نے ست سراحہ کی اور سراحہ کا جو سر ہے یہ ہم نے اس طرح پینتالیس ڈگری کی اوپر کی طرف کیا ہوا ہے یعنی یہاں سے پینتالیس ڈگری یہ اوپر کی طرف ہم نے اس میں یہ سرحے کی ہے تو یہ ڈریل اس طرح اوپر کی طرف چلا ہوا ہے پھر اس ڈی کی سینٹر میں ہم نے ایک دو تین چار پانچ پانچ سرحے کی اور یہ بھی ہم نے اوپر کی طرف کی ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہیں زیادہ اوپر نہیں ہے لیکن یہ بارمائز میں اس طرح اوپر کی طرف سے تھوڑا کراس گیا ہوا ہے تو یہ پانچ سرحے ہم نے اس کی سینٹر میں کی اب نیچے جو ہے سب سے نیچے والی سائٹ پہ ایک دو تین چار پانچ پانچ سراخہ ہے ہم نے سب سے نیچے کی اور یہ بالکل سیدھا سراخہ ہے اس کو ہم نے کسی بھی نیچے اوپر کی طرف نہیں کیا ہے یہ بالکل سیدھا سراخہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ برمے کا سائز ہے یہ آدھری ٹوٹ چکا ہے لیکن سائز جو ہے یہ سب سے باریک برمہ ہے اس پہ ہم نے کیا ہے تو آپ اس سے توڑا سا بڑا برمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر جو نیچے والا ہمارا سٹاپر ہے گرنڈر میں کٹ لگایا ہوا ہے پھر اس میں میں نے تین سراخہ کی بے شک آپ گرنڈر میں کٹ نہ لگائیں آپ اوپر سیب کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ موٹا تھا اس وجہ سے میں نے گرنڈر میں کٹ لگا کہ پھر اس میں میں نے سراخہ کی یا آپ اس طرح کٹ کے تو بھی اس میں چھوٹے چھوٹے باریک سراخ کر سکتے ہیں نیچے والا سراخ اب جتنا زیادہ کروگے اتنا ہی آپ کا آئیل جلدی جلے گا اور جتنا آپ اس کو کم کروگے یعنی تین سے آپ کم نہیں کر سکتے اگر تین سے آپ کم کروگے تو پھر بہت ہلکا آگ جلے گا تو تین سراخے آپ اتنی برمے کے حساب سے کریں یہ سب سے باریک برما ہے جیتنا پینسل کا سر ہوتا ہے بلکل اس ہی حساب کے بلکل برابر یہ برما ہے تو یہ تو ہو گئی ہماری اس ٹھیک سراخے تو یہ سراخے آپ نے بلکل اسی طرح سے کرنی ہے اگر آپ نے اس سے بڑا چلا بنانا ہے تو پھر آپ نے یہ والا جو مگ ہے اس کو بھی آپ نے بڑا کر دینا ہے اور یہ البو پھر آپ نے پونی کا استعمال کرنا ہے اور یہ سراخ جو ہے یہ جو برما ہے اس برمے سے ایک نمبر کے بڑے پر کر دینا ہے تو ابھی میں اس کا یہ ٹھیک اس میں اس طرح فٹ کروں گا جس بلک میں ہم نے سراخے کی اس کو ہم نے نیچے کے طرف کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس میں پائپ لگا لیتا ہوں اہدی کا پائپ ہے اور یہ جو ٹھیک ہے یہ آپ نے بلکل سینٹر میں لگانا ہے اس کو آپ نے آگے پیچھے بھی نہیں لگانا تو اس کو میں نے سینٹر میں لگا دیا ہے اور اب یہاں جو ہے میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پائپ کا فیس لگا لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کے لیے کچھ اس طرح ہمارا یہ سیٹک بن گیا ہے اور یہ جو آئیل والا پائپ ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا کیونکہ یہ تھوڑا بہت زیادہ بڑا ہے تو اس کو چھوٹا کر کے اس کو اندر کی طرف تھوڑا سا نیچے کروں گا تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو اگزاس لگانے کے لیے اس طرح کا ایک بلور پین لینا ہے اور یہ بلور پین آپ کو کسی بھی کمپیوٹر والے شاپ سے آسانی سے مل جائے گی اور اس کا جو ریٹنگ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ بار آلٹ پین ہے اور ایک اشاریہ دو ایمپیر پہ چلنے والی پین ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک ڈیسی ڈیمر لگا دینا ہے تو یہ ڈیسی ڈیمر آپ کو دراز پہ ان لائن بھی مل جائے گا اور بھی سے الیکٹرونک شاپ سے بھی مل جائے گا اور اس کا گنیکشن بلکل آسان ہے یہاں پہ ایک ڈیسی بار آلٹ کا فین لگایا ہوا ہے اور اس سے جو دو تارے آئی ہوئی ہے یہ سیدھا اس ڈیسی فیر ڈیمر میں لگی ہوئی ہے اور ڈیسی ڈیمر سے دو تارے آئی ہوئی ہے تو یہ ہمارے فین میں لگی ہوئی ہے اور یہ جو ایک تار ہے یہ اس میں ایکسرا سگنل کا تار ہے اس کے اوپر میں نے یہاں پر ٹیپ لگایا ہوا ہے اس کو بے سے روپنے کے لئے تو یہ اس کا فین کا بلکل سیمپل طریقہ ہے اور اس کے ساتھ آگے میں نے ایک بوتل لگایا ہوا ہے پیپسی کا بوتل کاٹ کے اس کو میں نے گلوگن کے ذریعے اس کے اوپر اس طرح لگایا ہوا ہے تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اور اس کو آپ نے سمپل اس کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے تو یہاں پہ یہ میں 12 وٹ بیٹری لگا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ میرے 12 وٹ کا پن لگایا ہوا ہے تو یہ اس میں میں اس طرح لگاؤں گا اور یہاں سے آن کروں گا تو یہ آن ہو دیا آپ لوگوں کو اس کا ساؤنڈ تنائی دے رہا ہوگا تو یہ یہاں سے آپ والیم سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیئے یہاں پہ میں اس کو آجل والا بپارزی لگا لیتا ہوں اور اس کا آج آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا کیسے بلو پرین نہیں کرتا ہے چلیئے اب میں اس میں آئیل ڈال لیتا ہوں تو یہاں سے جیسے میں نے وال آن کر دیا ہے تو آئیل نیچے کے طرف آنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں آپ اندر دیکھ سکو تو اس میں جو ہے پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے اس میں قطرہ قطرہ آئل ڈالنا شروع کیا تھا اور اس میں جو ہے ہم قطرہ قطرہ آئل نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم اندر جو مگ ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے پہلے سے چھوڑیں گے تو اس آئیل کو جو ہے پھر آرام آرام سے خود جلے گا تو بس اتنا سا آئل اس میں بہت ہے اور یہاں پہ یہ آپ لوگ پیپا دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے ہم نے ڈال دیا ہے تو اب میں اس میں آگ لگا دیتا ہوں آگ لگانے کا طریقہ بلکل سیمپل ہے آپ پہ وہ ٹیشو لے لیں اور ٹیشو اس میں ڈال دیں تو آگ پہلے جو ہے ٹھوڑا سا ریڈ ہوگا اور ٹھوڑی دیر بعد جب ہمارا گرم ہو جائے گا آگ ٹھوڑا سا پھر بلکل بلو ہو جائے گا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھوڑی دیر بعد جو ہے یہ گرم ہو گیا اور اس کا جو آگ ہے مکمل طرح پر بلو ہو گیا ابھی جہاں جہاں بھی ٹھوڑا سا ریڈ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہیں یہ بھی بلکل بلو ہو جائے گا اور دورا بھی اس کا بلکل ختم ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو پر برطن رکھ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ برطن کانا کرتا ہے یا نہیں تو چلیئے اس کو پر برطن بھی ٹیشٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سٹوڑیوں میں میں آدھا پونہ گھنڈا چلا کے بھی اس کو ٹیشٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پوری تسلیح ہو جائے کہ اندر سٹوڑیوں میں جو ہے کوئی دورا بنتا ہے یا نہیں تو یہ میرے پاس ایک پذاری ہے نیچے سے زن ہے لیکن ہاتھ کالا نہیں کرتا میرے ہاتھ ایسے کالے ہیں لیکن اس کے اوپر میں ہاتھ دکھا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کالا ہوتا ہے یا نہیں اور اس میں تھوڑا سا پھالی دکھا جاتا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے ایک بچ کے چودہ منٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جب تک یہ آئے جہلے گا تب تک ہم اس کو ٹیشٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا باتن ہے یہ کالا کرتا ہے یا نہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بچ کے چونیس منٹ ہے اس کے پورے دس منٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دس منٹ میں جو ہے اس نے اس برطن کو کالا کیا ہوا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں کو اس کا آگ نظر آ رہا ہے بلکل بلو ہے اور یہاں پہ میں اس سے پانی ہٹا دیتا ہوں تو یہ برطن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے پہلے تھا بیسے بلکل اسی طرح ہیں اور اس کو پر میں نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ بلکل ساپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے بھی میرا ہاتھ اس طرح کالا ہے لیکن یہ اس کے اوپر جمع ہوا ہے لیکن اس میں میں نے یہ کام کیا ہے تو کام سے میرا ہاتھ کالے ہو گئے ہیں اور یہ برطن بلکل بھی کالا نہیں کرے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر ساپ سترا ہے اور برطن بلکل بھی کالا نہیں ہوا ہے تو ابھی اس کا کالا ہونے کا سسٹم مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس میں میرے جو اائل ڈالا تھا وہ اائل ابھی بھی اس جو لیا تھا اور اتنا اائل تو کتنا آئل دس میںaly t quiet تو کئی چھوٹی میرا حرم اور اس میں بھی اس امسا لیا وہ بھی اس ممکاجل م проходد اور اس کے علاوہ ایک ہے اس سے پہلے میرے اس کی والا میں یہ پاستٹہ قلے پر پانچ منٹ نہیں کرسکا اور ابھی دس منٹ میں ڈعہ نمی ambos پر پانی رکھتا ہے وہ ممار اٹھ بھائی عراقل developing سٹوڈیو میں بلکل بھی دعا نہیں ہے اور چولا ابھی بھی ہمارا اسی طرح چل رہا ہے تو اس کا آگ کافی زیادہ ہے لیکن بلو آگ ہے اس وجہ سے یہ نظر نہیں آرہا اور سٹوڈیو میں روشنی کافی زیادہ ہے اس کا پراپر حال ہو گیا ہے جس طرقے سے میں نے بنایا ہے اس طرقے سے آپ اس کو بنا کے اس کو پراپر ایوز میں آپ اسے لے سکتے ہیں لیکن احتیاط یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کبھی بھی بن جگہ میں استعمال نہیں کرنا ہے اس کو آپ ہمیشہ کولی چٹ پہ یا کولی جگہ پہ استعمال کر دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پر آپ نے اس طرح چیز چھوڑ کے نہیں جانا جیسے چھے ہو گیا یا دودھ ہو گیا وہ ابرتا ہوا اور اس کے اوپر آجے تو آئل میں اگر پانی جاتا ہے تو اس سے کافی بڑا شوڑا اٹھتا ہے تو اس کے اوپر آپ احتیاط کر رہے ہیں اگر آپ چھے بنا رہے ہیں یا دودھ اوبال رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور اسی ٹیم آپ نے اس کو سائٹ پہ کرتا ہے اس کے اوپر آپ نے کسی بھی قسم کے پانی نہیں گرانی آئل میں پانی جانا جو ہے اس سے بہت بڑا شوڑا بنتا ہے تو اس کا آپ نے کافی احتیاط کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکس ویڈیو پر اس چیز بھی بنایا جائے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹریسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تک تک یہ نجازت دیجئے تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بچ کی اکتاریس منٹ ہے اور تقریباً یہ تیس پی تیس منٹ ہمارا چولا لگاتار چن رہا ہے اس کو گرے ابھی تک بند نہیں گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈیو میں رہا بلکل بند ہے اس میں ابھی بھی دوہ جوہے لہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اس کا دوہ مکمل طور پر زیرو ہو چکا ہے اور میں آپ لوگوں کو چولا دکھا دیتا ہوں چولا ابھی بیان ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کا اکمت دوہ ہے اور یہاں پر روشنی کو زیادہ ہے تو روشنی میں یہ نظر ہی آ رہا ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے لائٹس لگے ہوگے ہیں تو اس لائٹس کو بھی نظر نہیں آتا تو اس لائٹس کو بھی نظر ہی آ رہا ہے